اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وسلم قرصے مبارک کے طور پر منایا جاتا ہے اور کیوں نے ہم حضور اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے کیونکہ ذاتِ اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جن ذات نے ہم تمام اہل سنت والجمعات کو اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے عشقِ حصول کیا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ہم تمام کے دلوں میں رجبس کا گھر دیا میں نے آپ کے ساتھ اپنے کلام مجید کیا ایمان کی تلافت کیا سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 جس کے پڑھنے کے بعد ہم تمام کو اس بات کا کامل پور پر یقین ہو جائے گا کہ ہم جس ذات کو یاد کرتے ہیں کیا ایسی ذات جس کے اندر یہ تمام صفتیں بہائی آئے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان ذاتوں سے محمد کیا جاتا ہے اس ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو وہ ذات اللہ کے رزدیک محبوب ہے یا نہیں ہے کیا صفتیں بہائی جاتی ہیں جس ذات کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لا تجلو قوم ایومنون جس کا نفسی ترجمہ میں پہلے کرتو اس کے بعد میں ہم تو سمجھا دوں لا تجلو قوم ایومنون نبی اللہ جب ہی ہونے لاتے یعنی جو اللہ اور آخرت کے دل پر ایمان بڑھتے ہیں لا تجلو تم نہیں پاؤ گئے کن کو نہیں پاؤ گے یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دل پر ایمان رکھتے ہیں کیا نہیں پائیں گے تو یوہر تو نے منحات اللہ کو رسول ہو کہ اش ان لوگوں سے محبت کرے ان لوگوں کو بیار کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں یعنی مومن کی پہچان اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا عیسائی کے قریمان کہ مومن ان لوگوں سے کبھی محبت ہی نہیں رکھتا کبھی تعلق ہی نہیں رکھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں مومن کبھی بھی ان لوگوں سے نہ محبت رکھتا ہے نہ تعلق رکھتا ہے نہ بیار کرتا ہے اللہ فرماتا ہے آگے ولو کانو آبا ہوں اگرچہ وہ لوگ یعنی دشمنان رسول کو نہ ہو اگرچہ ان کے باہ ہو اگر باہ بھی دشمن ہے تو ان سے نہ بیار کیا جائے گا نہ محبت کی جائے گی یہ کون کہا ہے قرآن سورہ مجادلہ آیت نمبر بلو کانو آبا ہوں اگرچہ ان کے باہ ہو او اہنا ہوں یا اگرچہ ان کے بیٹے ہو او اخوان ہوں یا ان کے بھائی ہو او اشیرت ہوں یا ان کے رشتہ دار ہو اور دوسرے اولائی کا قطبہ فی قلوب ہوں ایمان کہ جو لوگ اس طریقے کا کام کرتے ہیں یعنی اللہ کے دوست سے دوستی رہنا اور اللہ کے دشمن سے دشمنی رہنا جو لوگ اس طریقے سے اپنی سندگی کو گزارتے ہیں تو اللہ کہہ کرتا ہے اولائی کا فی قطبہ اولائی کا قطبہ فی قلوب ہوں ایمان اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو ثابت کر دیتا یعنی جو لوگ اس طریقے کا کام کرتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پہلا تمہاریتا ہے ایمان ان کے دلوں میں بسا دیا کرتا ہے اور ان کے لئے کیا کرتا ہے وہ اور اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی امداد کیا کرتا ہے اللہ اللہ کیا کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے ان کی امداد کرتا ہے وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّةٍ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرے گا جنگ میں راقل کرے گا ایسی جنگ تجمی من تحت الرحا کہ ایسی جنگ کے ان کے نیچے مہرے جانی ہوگی خالدین افیہ اور اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہے گے اور کیسے ہمیشہ رہے گے ایسے نہیں کہ رضی اللہ اللہ ان سے بھی راسی ہو جائے گا اور وہ لوگ اللہ سے راسی ہو جائیں گے اولائق احضی اللہ اب کتنا تو کہت دیا لیکن سب سے بڑی بات اللہ نے کیا رکھایا اولائق احضی اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لشکر ہیں کون لوگ ہیں جو اللہ کے کیا لشکر ہے جان لو کہ بے شک اللہ کے جو لشکر ہوتے ہیں اللہ کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہی لوگ کامیان ہیں اب میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ پر اس میں گفتگو کرنے کا میعان میں بتا دعا ہو سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا بل اللہ یعنی جو لو اندار آخر کے دن پر ایمان رہتے ہیں تو وہ لوگ کبھی اندار اور اس کے رسول کے دشمنوں کو محبت نہیں کریں اور یہ قرآن کہہ رہا ہے اب اٹھاؤ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زدگی آقائد وہ جہاں سکر انبیاء علیہ سلام کے چچا ابو تالی کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ اسے محطت کیا کرتے کیونکہ بچپر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی لیہ سانت یا دو آس دانی کی سانت اٹھاؤ وقت سے اپیرے لڑے لیکن ایمان نہ سکے آخر ایمان نہ سکے اب ایک یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی غفار نے قریش تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی دشرت تھے صحابہ اکرام نے تبی بھی ان سے محطت اور بیان سے پیش لگ آیا حضرت حضرت عبو حضرت صدیق رضی علیہ 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 حضرت ذات کون سے ذات تھی اپنے دلوں میں دشمن ہی رکھا کرتی تھی یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے وہ لوگ لیکن سامنے میں وہ کیا کرتے تھے کلمہ پڑھتے تھے سامنے میں ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن صحابہ اکرام نے جب دیکھا جب چانچا جب پرکا کہ یہ لوگ تو سامنے میں ایمان کا سنگھ کرتے ہیں لیکن اصل دل میں جو ہے بل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ حبت ہے نہ بیار نہ عشقہ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے خلیفہ نے اپنی خلافت کو سمارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام نے قناعے تھے اس دین اسلام میں جو کفار و شرقین سے عدادت کی دلیل بتائیں گے ان قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے نشمنی کرتا ہے تو ایمان والا کی بدیل کرائے گا جو اللہ اس کے رسول سے نشمنی کرتا ہے ایمان والا سب سے پہلے اگر بننا ہے تو سب سے پہلے دیلنا یہ ہوگا کہ صحابے کرام کی زندگی کیا تھی صحابے کرام کی زندگی کیا تھی تو اللہ کا وطالق ہے جب یہ آیتِ خریمہ کو ناصل فرمایا یہ آیتِ خریمہ ناصل فرمایا اس میں بہت ساری بات ہے آج بہت ساری لوگ جنگ پر ہوئی جنگ پر آپ جان رہے ہیں کہ جنگ پر جب ہوئی تو تین سو تیرہ صحابے کرام کی ذات تھی جو حجرت کر کے مدینہ تل مونپورہ تشریف پر آئے تھے اور کچھ انسان نہیں تھے لیکن جو حجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مکہ میں جو لوگ تھے ان کے رشتے دار تھے کہیں ہی نہیں تھے رشتے دار جو آئے جو آنے کے بعد حضرت عبو بکر صدیر رضی اللہ تعالیٰ حقوں کے بیٹے بھی اس وقت ایمان نہیں آئے نہیں ہے ہم ایمان بہت سارے جو جنگ ہوئی ہیں جنگ پر اس کا معاقہ آپ دیکھیں گے تو یہی محسوس ہونا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے مقابل میں تلوان لے کر رہا تھا ایک چچا اپنے قدیجے کے مقابل میں تلوان لے کر رہا تھا ایک بھائی اپنے بھائی کے مقابل میں تلوان لے کر رہا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملینے میں جب پہنچے ربی کریم صلوطہ یہ صلوطہ پر جب یہ لوگ ایمان گیا ہے تو جب جنگ ہوئی جنگ پر دو ہی جنگی میں سر دو ہی جنگی میں جب جنگی مجھل ہوئی تو آج صلوطہ کتا ہی ہے کہ دیکھتے لکھے بیرا دشتے دار ہے آپ چھوڑ دے ہوئے جب ایمان لے آیا تو اس کے بعد اپنے بیٹے سے ملے اور کہا بیٹا تو جب ایمان نہیں لے تھا اور جنگ پر میں تجھوڑ دے ہوئے تو میں تلوان لے کر دھون رہا تھا کہ کہاں تُو ملے اور میں تجھے نبی کے جو میں ایمان لے کر آگیا ہوں اسلام کے مقابلے میں میں اپنے 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 ا یہ ہوتی ہے کہ جو اندار سے دوستی رکھا کرتا ہے اللہ بھی اس کا دوست ہو جائے کرتا ہے اور جو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اولائے کا قطبہ بھی طلوع میں ایمان کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنوں میں اللہ نے ایمان کو بسا دیا ہے تو اب ذرا بتاؤ جتنے بھی علماء مہتزین ہو مفکرین ہو ہم ساری کی زدنی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے علماء اور مہتزین نہیں رہے اپنی ذات کے لیے نہیں رہے اب ذرا حضرت ابو بکر صدیب کی ذات ہے جب جلے برد ہوئی تو آپ اس میں تمام دور ایک عزے کے مقابل ہوا اس کا پتہ باق دیکھا نہ بیرہ دیکھا نہ رشتہ دیکھا نہیں دیکھا کیوں نہیں دیکھا ان سے اگر پوچھا جائے گا تو یہی کہہ لیے کہ ہمارے پاس اگر سو باق ہو تو ایمان کے نام پر اپنے متر اور کفار باق کو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یہ میرا باق ہے یہ میرا بھائی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا صرف یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے اگر مومن ہے تو سینے سے رکھا لے یہ کافر ہے تو انہیں خاطر کر دیا ہے یہی تو صاحبہ نے پچاندیا ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیطہ کو جن کی حکومت بارس سال تک رہی تمام بول کے آپ اور عجب میں آپ نے حکومت کا پاک دور پھیلایا تمام ایک بھی ایسی بات حضرت عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر نہیں ہوئی جو کہ اسلام اور سنیت کے خلاف یہاں تک کہ ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے جنہیں بھی صاحبی وہ تمام کے تمام چند نہیں یہ ہمارا ایمان عقیدہ رسول اللہ اور اس پر تمام علماء اور حدیثیر کا اجمع ہے کسی صاحبی کی شام میں ادنا سی قصطابی بھی گمراہیت کی نہیں ہو سکتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو جائے اتنا بات زہرت ہے حضرت عمرد صحطاب ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں بہت سارے لوگ آئے مگر حضرت عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ سے کنیت پرواں نہیں کیا فرائزرا صرف صرف اور صرف اپنی ح toe نہیں کیا حضرت عمرد رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ نے جو فرائزرا کیا وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آحاسی بنا میں کیا سنت کے بنا میں کیا حضرت عمرد تعالیٰ عنہ آپ حضرت عثمان بن افران علی اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات ہے کہ جب پروائیوں نے قبل کر دیا تھا کہ عثمان بن افران علی اللہ تعالیٰ انہوں کو پروائیٰ علی خارجی رو شیعہ خارجی رو ہو چکے ہیں انہوں نے بذل کر دیا تھا تو صحابے کے عام ربات اللہ علی اجمائین کی ذات کونسی ذات تھی وہ ذات تھی جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا نبی کے اڑھنے بیٹھنے چلنے کے انہوں نے تمام جیزوں کو احسوس کیا تھا اور آپ صحابے کے عام ربات اللہ علی اجمائین کی ذات کو جب مشاہدہ کریں گے تو صحابہ ایمان جو صحابے کے عام کا مضبوط ہوا ہے وہ ناماز اور روزے اور راجہ اور زکاة سے مضبوط نہیں ہوا صحابی جو بنتا ہے وہ ہم تصمبر کرتے ہیں کہ انہوں نے بہلا نمازی ہے ان کی حصت کرو ان کا اعترام کرو ان کی تازیم کرو ٹھیک ہے یہ عام لوگوں کی بات ہوتی ہے جو کہ نماز روزہ حج زکاة سے اس کی تاثیر کری جاتی ہے لیکن صحابہ کی تاثیر یہ نماز اور روزے اور حج اور زکاة کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کی نصر کی وجہ سے کی جاتی ہے یعنی نبی کی نصر ان کو پڑھ گئی ہم مصطفیٰ کی ایک نصر کا کمال ہے کہ اس کمال کی طرح سے اللہ تعالیٰ کا مقالہ نے انہیں مقام اور مرتبہ کا کمال ہے یہ نصر کا کمال ہے تو صحابی کی عزت نصر مصطفیٰ کی وجہ سے کی جاتی ہے اور ہم تمام کا عمیدہ یہی ہے کہ صحابے کرام کا جو عمل ہوا کرتا ہے صحابے کرام کا وہ عمل ہمارے لئے قابل عمل ہوتا ہے ان کی معنی ہمارے لئے ضروری ہوا کرتا ہے آپ آئے آؤ حدیث پاک سناتا ہوں کہ خارجی لوگ جب بلوائیوں نے قتل کر دیا اس کے بعد حضرت علی علی اللہ تعالیٰ انہوں کی حکومت آئی خارجی لوگ تھے تو یہ حدیث موجود ہے کہ صحابے کرام نبان اللہ علیہ واجبعین کی ذات حضرت علی علی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں اور جانے کے بعد کہا اے حضرت علیہ واجبعین مدینہ المرکرہ میں بلوائیوں کا قبضہ ہو گیا یہاں پر امام جو مسجد رہوگین ہے یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے صحابے کرام نبان اللہ علیہ واجبعین کی ذات کو قتل کیا ہے حضرت عثمان بن اکفان عثمان اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات کو قتل کیا ہے اور اس وقت جو امام تھا امام مربان بن حکم تھا مربان بن حکم تھا ہم کیا کریں امی نمازوں کو کیسے پورا کریں کیا ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ گئے اللہ تعالیٰ صحابے اکرام حضرت علی کے باہرہ پہ جائے کون علی جس کو نبیر بابو علیہ واجبعین علم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے طر سے علم پڑھتا ہے جن کی نظر سے علم پڑھتا ہے کیونکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ لولا علی اللہ تعالیٰ کا عمر کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا جن کے علم کا ڈنکا جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ڈنکا ہے کہ حضرت علی کی ذات تو ذات ہے حضرت علی کے خاندان کا جو اصلی سید ہوگا صرف سید بھی ان کے لئے کی نظری ہو جاتی ہے صرف سید بھی ان کے لئے کی نظری ہو جاتی ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے آزمایا ہے کہ اگر دل سے تم نے سیدوں کی تعظیم اپنے دل سے کرو گے نہ تو اگرچہ تم جاہل نہ ہوگے لیکن اللہ اپن سید کی تعظیم کی وجہ سے تمہارے اندر اتنا علم کا فرما دے گا اتنا علم کا فرما دے گا کہ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے اور آخر میں بھی تمہارا نام کو فرما دے گا حضرت علی کی بارگاہ میں کہے کہاں ہم کیا کرے ایسی لوگوں کی حکومت آ رہی ہیں مدینہ تنور ورہا میں ہم نماز پڑھیں تو کیا کرے اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کیا تھا کہ یا رسم اللہ اگر ایسا دور آ جائے کہ مدینہ میں غیروں کی حکومت آ جائے تو ہم اپنی نماز کو مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں تو نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اوچھے کہاں اے عیم اگر ایسا دور آ جائے کہ مدینہ میں غیروں کی حکومت آ جائے تو تم اپنی نماز کو اپنی گھر میں پڑھنا اللہ تمہیں جماعت کا سواہ رہا کرمائے گا اب میں یہاں پر ایک چیز بتانا چاہتا صحابہ اکرام نے حضرت علی کی بارگاہ میں جا کر کی یہ سوال یا کیوں یا کیوں تو آپ جواب دیں گے کہ صحابہ اکرام حضرت علی کی بارگاہ میں جا کر کہ سوال اس لیے کیے کہ صحابہ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ایسے کے پیچھے نماز پری جائے جو اللہ کے رسول کا نجمن ہو اور صحابی کا نجمن تمہیں تو دل میں بات آئینا ہم بھی آ جائے گا اگر کوئی امام یا حضرت مسلمت ہو جاتا ہے ہمارا دل نہیں چاہتا ہے تو ہم دسموں سے کچھ دیں کہ پھر ان کی دیانت چھی نہیں ہے یا ہمارا دل نہیں مانتا کبھی کون سوال کرسے اگر ہمارا دل مان جائے تب تو ہم سوال نہیں کرتے اور جب سوال نہیں کرتے تو کس کے بارے میں سوال ہوتا ہے جو اللہ کا دوست نہیں ہوتا جو اللہ کا دوست نہیں ہوتا کیونکہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ شخص کا مقام اتناہتا فرما دیتا ہے کہ جب تک وہ دنیا میں سنگا رہتا ہے سالی کائنات اس سے محبت کیا جاتی ہے اور جب دنیا سے جلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ایک سبے کو اس کے دیر میں محبت پیدا کرنا دیتا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان پروائیوں سے محبت انہ دانا کرواتا تو پھر صحابہ کے دلوں میں یہ سوال آتا ہی نہیں یہ سوال اسی لئے آیا کہ ان سے انہ دانا محبت دروانا نہیں چاہتا ہے تو محبت کس سے کرواتا ہے کہ انہ کا رسول انہ دانا فرماتا ہے کہ جو انہ کے رسول سے محبت کرے تم اس سے محبت کرو اور جو انہ کے رسول سے دشمنی کرے تم اس سے دشمنی کرو اور تماما ہمیں سنن اللہ کے رسول کے صحابہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ صحابہ نے ہمیں رسول کا چلنا بتایا ہے صحابہ نے ہمیں رسول کا دیکھنا بتایا ہے صحابہ نے ہمیں رسول کا دیکھنا بتایا ہے صحابہ نے ہمیں رسول کا کھانا بتایا صحابہ نے ہمیں رسول کا دیکھنا بتایا اور جب یہ بتایا تو ہم صحابہ کی زمان کو اگر کسی علماء اور محدثین نے اگر سچے طریقے سے ہمارے میں سنت اور جماعت پر اگر یہ پیش کیا ہے تو اس ذات کا نمہ مجددین اعظم حضرت محمد رزا کی ذات ہے کہ مجددین اعظم نے بتایا کہ رسول کے تشمنوں سے کئیسی تشمنی کیا تھا رسول کے محب سے کئیسی محبت کیا تھا پریلی کسر زمین پر اگر پہ گیا تو کوئی محبیت تھا اور رسول سے تشمنی کا نارا نگا تھا تو سب سے پہلا طلب اگر پریلی کسر زمین پر اٹھا تو اس اٹھنے والے قلب کا نام احمد رزا کا قلب کہا گیا اگر زمان چلی تو احمد رزا کی زمان تھی اگر زمان بولی تو احمد رزا کی بولی تھی اگر قلب اٹھایا تو اس نے احمد رزا کے اٹھایا اور تمام اہلے سنت کو بتا دیا کہ احمد رزا کی ذات یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میرا باپ جا رہا ہے یہ میرا پیتہ جا رہا ہے یہ میرا عشیرہ جا رہا ہے یہ میرا سان نانتہ جا رہا ہے یہ نہیں دیکھا بس صرف یہ دیکھا کہ جس نے رسول سے محبت کیا ہے احمد رساقی اس سے محبت کرتا ہے اور جس نے رسول سے تشمنی کیا ہے احمد رساقی اس سے تشمنی کرتا ہے اور ہم صاحبے کے ہم رضوان اللہ یعنی مجمعین کی ذات تو پتا کیا چلا کہ آج جو لوگ کہتے ہیں اس سے ایک مسئلہ یہ نہیں ثابت ہو کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک امام کے پیچھے رمانس پڑھ دینا چاہیے ہر ایک خود صحابیہ نہیں پڑھا کیا نہیں مانو تھا صحابہ کو کہ مسجد نموی میں ایک نماز پڑھنے کا سواب پچاس ہزار کے برادہ مانو تھا کہ نہیں تھا تھا لیکن نماز ہوگی تب تو سواب نہیں لے گا یہ جو سواب کا کام ہے نماز ہونے کے بعد نماز ہوگی نہیں تو سواب کا مانو تھا صحابی کو لیکن صحابی نے بتایا کہ پہلے دیدنا کے امام کھوڑ ہے تاکہ تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گئے تب نماز ہوگی تو پچاس ہزار کا سواب ضرور لے اور جاں نہیں تو بھی تو چلے جائے تو حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ اس کے بعد حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے آئی حضرت امام حسائب ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی کام سی یزیر بھی سے نماز پڑھتا تھا اس کے ماننے والے بھی تو نماز کرتے تھے لیکن امام حسائب نے یہ دیکھا کہ یہ نمازی ہے نہیں کہتا دیکھا کہ وہ اللہ سے رسول کا جشمن ہے کیونکہ اگر جشمن نہ ہوتا تو مدینے پہ تین دن تک گھوڑے رمض آتے ہو تین دن تک مدینے کی مسجدوں نے گھوڑے بتائے کے وہاں کی عورتوں کو بیسک کیا یا سینہ کاری کیے حضرت سائید بھی مسئیم فرماتے ہیں اللہ کو کبیرہ جس وقتی یسید نے تمام مدینے والے بتائے کر لیا تھا وہاں کا کیا کیا تھا حکومت کیا تھا وہاں کا اور حکومت کرنے کے بعد جب تمام کو باقی بنا لیا تھا تو تین دن تک مسجد نمویل اعظام ہوئی تھی نماز نہیں ان کا میرا کہتا ہے کہ میں مسجد نمویل محصور تھا مگر جب جب نماز کا پتہ ہوتا تھا یہ حضرت سائید کی کوئی سائید فرماتے ہیں اللہ کو لکتا ہے فرماتے ہیں کہ جب جب میں نماز کا وقت ہوتا تھا تو میں قبرِ علون سے اصحان کی آواز کو سنا کرتا تھا قبرِ علون سے کیا کرتا تھا اصحان کی آواز کو سنا کرتا تھا مجھے محسوس ہو جا تھا کہ اب وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے آ pessimروں کہتے ہیں کہ نمی پر نمضی میں پہلے گئی ہے تو اصحان دینے والا کون ہے کون ہے اصحان دینے والا تو نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صالح آپوں سے پتہ فرمانے کا مطلب یہ بھی یہ ہوتا کہ مرکمیٹیوں کے خدا کے واسطے اس طریقے کا فعل ہے اب میں جو آپ کے سامنے مقاہ رہا ہوں قرآن مجید میں جو اندار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان پسا دے ایمان کو دھوست کر دیتا اور کیوں دھوست کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول اس کے دشمن کو دشمن سمجھتے یہ ہی تو بہت بتائینا قرآن کی آیت کو یہ ہی بتائینا کہ اللہ کے رسول کے دشمن کو دشمن سمجھتے آج جو احمد کو آفی اور دیوانی اور احید حدیث کو جو بڑا بہا کہتے ہیں یہ کیا میری ذاتی دشمن ہی ہم سے نہیں کوئی ذاتی دشمن ہی ہی آج ہی بھی بھٹو بہت کریں آج ہی اپنے قولِ کفر سے باز آجائے تمام احیل سنت کے علماء اس احبانوں کے لئے دیا ہے مگر تو رسول سے یہ محبت کا سنا تو بتا کہ تو رسول سے محبت کرتا یا نہیں کرتا رسول کے چاہنے والوں سے تو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا تو قریبی انسان رسول سے یہ محبت کرتا ہے وہ محبت کی دلیل یہ ہی ہوتی ہے کہ ان سے ہی محبت کرتا ہے دوسری چیز یہ ہے یہ بہت بڑی پوائنٹ بھی بات باتا حدیث میں یہ آیا ہے کہ ہر دس محرم حرام ہو ہر دس محرم حرام ہو یہ کوئی نبی کی بات نہیں بتا یہ خاندال نبی کی بات بتا خاندال اہل وید کی بات بتا ہر دس محرم کو اللہ خبار کا وطالہ محلالوں کے وغلا میں ستر ہزار پریشتوں کو رسول فرما دارا اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں وہ فرشتے ہیں اللہ ربی صلیب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کس کی یاد ہوئے؟ کیا ہوتے امام بحسین ربی اللہ خبار محرم حرام کو محرم حرم حرم قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ نبی سے محبت کرے نبی کے دشمن کو دشمن رکھے اللہ ان کے دلوں میں ایمام کو بسا دیا وَعَيَّدْنَوْ بِعُوْحِمِّنْ اور اللہ کئیسی مدد کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے اللہ لیا کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے تو اب اگر کوئی آئے سنت کرنو جوانا ذرا یہ بات بتا رہو دیکھنا یہ عام مومنوں کے لیے کریں فرما ہے یعنی جو رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں یہ عام مومن کی بات ہے تو عام مومنی جو ایسا کرتا ہے تو اللہ دو چیز دیتا ہے ایک کیا ایک تو ان کے دیر میں ایمان اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد یہ عام مومنی کی بات ہے تو اب اگر کوئی انسان یہ کہتے کہ غور سے راسم کے درد بار فرشتوں کا محبت کرتا ہے تو کسی کو مرچی پر جاتی اہلی عدیس مدیرہ کو مرچی پر جاتی ہے یہ اہلی سنت کے علماء کیا جاتے ہیں کہ ایک ملیک درد بار فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے تو میں کہتا ہوں آیت پہلے سورہ مجاجلہ آیت نمبر بائیس کو پڑ کہ عام انسان کی یہ بات ہے کہ جو رسول کے دوست کو دوست رسول کے دشمن کو دشمن رکھتا ہے کہ اللہ ان کو ایمان منا بنا دیتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد تو کیسی مدد کیسی مدد کہ غراموں کی طرح اس کو بچاتا ہے النام کے تریب کر دیتا ہے اور جو لوگ ان کے درد پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک غوثِ آزم ایک غوثِ آزم ہماری امنات کی جیئے اللہ نے جو آپ کو دادہ مطابق بائیو ہے تو فرشتوں کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے جو امنات ہوتی ہے وہ آم مومن کی بھی امنات ہوجایا کرتی ہو تو غوثِ آزم کی بات تو بہت آنا ہے آم انسانوں کی بھی ملت اللہ فرشتوں کے ذریعے کراتا ہے تو حضرتِ ابو تکر سدیو سے لے کر جتنے کی حسنوان اس قسم کے راستے پر چلتے جاتے ہیں اللہ ان کو فرشتوں کے ذریعے امنات کرتا ہے تو حضرت چاہتا ہے اور جب فرشتوں کے ذریعے امنات ہوتی ہے ابھی میں آؤں گا حضرت کی ذات پر فرشتوں کے ذریعے امنات ہوتی ہے تو ستر حضرت فرشتے اترتے ہیں حضرتی امام حسین جب زبر کا وقت تھا اور دور اکار حضرت امام حسین میں نماز کی بیدار مددہ دربوں قرآن کیوں اکیلی نماز پر کیا ان کو نیمال نماز ہوتا کہ جماعت کا سواق زیادہ ہے sırہ وقت بھی نماز پر جماعت کا سواق زیادہ ہے نہیں مالود تھا مالود تھا لیکن جماعت کا سواق پر ہے کہ جب جماعت والا حسینی ہو جماعت کا سواق پر م taleہ جب جماعت والا حسینی ہو یسیدی ہو اسی لیے سیدی آلہ حضرت نے حضرت عالی حضرت عشرفی میاں علیہ ورحمت ورزبان جو سلسلے عشرفیہ کے ایک پہل پڑے حضرت سیدی آلہ حضرت علی حضرت عشرفی میاں علیہ ورحمت ورزبان نے یہ وہ ذات ہے وہ وہ ذات ہے کہ سب سے پہلے حضرت عالی حضرت نے جب دیواندی ہوگا جو دیواندی تھے جو آج بافی رو مشرک ہے حضرت نے یہ دفع لیا تو سب سے پہلی خانقہ جو آلہ حضرت کے فتوے کی تائید کیا ہے وہ خانقہ خانقہ اشرفیہ ہے خانقہ اشرفیہ ہے جب دیکھا کہ حضرت عالی حضرت عشرفی میاں جو وقت کے صوفی وقت کے ولی ہیں انہوں نے آجا حضرت علیہ ورزبان کی سب سے پہلی تائید کر دی تو ہم کیسے کھیپ کے بے ہم بھی چلتائید ہم بھی چلتائید کر دیتے ہیں تو اسی لیے آلہ حضرت کی مدد سب سے پہلے اگر کسی کھرانے نے کیا ہے تو اس کھرانے کا نام سلسلے اشرفیہ ہے سلسلے اشرفیہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اشرفی اور وزبی کو لڑانا چاہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ آلہ حضرت نے سب سے پہلے اگر کوئی شخص ہے جو سلسلے اشرفیہ کی طرف سے آلہ آلہ حضرت کے خرمے کی تائیر ہوئی ہے تو وہ سلسلے اشرفیہ کی پر سے بھی کیونکہ آلہ حضرت کو بھی معلوم تھا کہ اہلِ بیت کی جیدنی عزت کرو گئے تو آلہ حضرت کو اتنا کی مقام اتا فرماتا جاتا ہے اتنا کی مقام اتا فرماتا جاتا ہے اسی لیے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اے لوگوں سنو اگر مرتبہ چاہتے ہو اگر بلندی چاہتے ہو اگر بلندی چاہتے ہو تم احمد رزا کو یہ مقام جو ملا ہے نا صرف اس لیے ملا ہے کہ کیسے آقاوں کا بننا کو وزا بڑپالے میرے سردار کے یہ مقام جو احمد رزا کو ملا ہے یہ صرف علم اور اس کی وجہ سے نہیں ملا ہے سیدوں کی تاثیر احمد رزا نے اپنے دیروں میں بسا لیا ہے اللہ نے احمد احمد رزا کو مقام اتا فرماتا ہے اور ان رزوین افراد کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو انانیت کی طرح اپنے گھروں میں بازاروں میں گھونتے پھرتے ہیں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ تمام کی تمام آلہ حضرت کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھو اگر تعلیمات آلہ حضرت تم نے نہیں سمجھا تو تم نے کچھ نہیں سمجھا تم رزوین ہوئی نہیں سکتے تم رزوین ہوئی نہیں سکتے اور آلہ حضرت علیہ رحمت ورزوان کی ذات کو ذات ہے خلیفہ کول مگتا ہے بڑا بیٹا ہے یعنی آدھر مہین ہوئی تو میرا بڑا بیٹا خلیفہ بنے گا ہے میرا آلہ حضرت کے بڑے بیٹے کول ہیں حضرت حامیر رضا خان علیہ رحمت ورزوان آلہ حضرت کا مقام مقام ہوگا ہوگا کیا کہتا ہے آلہ حضرت علیہ رحمت ورزوان جہور حضرت سیدنا آلہ حضرت علیہ رحمت ورزوان جو ان کے پیرو موشن ان کے پاس پہنچے ان کے والد نبی علیہ خان علیہ رحمت ورزوان لے کر گئے کہا حضرت ان کو مقید کر دیں تو حضرت سیدنا آلہ حضرت علیہ رحمت ورزوان نے ان کو مورید کہا کہا دنیا شرد کہا کہا پا ٹھیک ہے بدائی کہا بھی تو میں مورید کر لیتا ہوں لیکن جاؤں خان سلسلے چشتے کے حضرت سید خواجہ نظام ٹی نولی آلہ حضرت علیہ رحمت ورزوان کی باردہ جائے جا کر کے وہاں ایک شخص تمہیں ملے گا جن کا کہاں میں صرف صورت بتا دیکھا ہوں ہم شمیعہ غوثِ آزم ہوگا ہم شمیعہ غوثِ آزم ہوگا جا تمہیں دیکھ کر کے وہ تم کو بلائے گا اور اپنے قلیب بٹھائے گا جب تم وہاں ان سے مراقات کر لے گا تو سمجھے تم میرے پوریدی میں داخل ہوگا جاؤ 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 داخل ہو جاؤ حضور آلہ حضرت میرہ رحمت ورزوان مہرہ رحمت ورزوان جب دیکھیں نکلے جیسے نیخان جانسان اپنین اولیاء علیہ رحمت ورزوان کی بارکہ میں پہنچے دیکھتے کیا میں کہ حضور آلہ حضرت علی حسین اکشرفی بیاں علیہ رحمت ورزوان کی ساتھ کھڑی ہے جیسے ہی حضور آلہ حضرت فاصلے پڑی ہوئی علیہ رحمت ورزوان کو دیکھا پکارا احمد صاحب کی دعوی حضور آلہ حضرت دیکھتے ہیں کہ پکارا والا حضرت نظامی آرہ حضرت کامے ہوئے اندر ہو تم کو آلہ حضرت لے بھیجا اب صرف اپنا پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کو پڑی فرمت ورزوان کیا نہیں اگر کوئی تار بھی پیشتا ہے تو کم سے کم دسو دین لے بھیجاتے ہیں پہلیلی سے آجو دلی کلت ہوئے تو کیا میاں پر ماہ جاناں ہوئے بیٹھ کر آلے حضرت کہہ دیکھتا ہوں کیا کہلے ہو وہاں جانا نظام الدین اوریا کی فرقہ میں جانا وہاں ایک شخص سامشریہ غوصے حضر ہوگا جو تمہیں دل کر پہچان جائے گا پہچاننا تو پہچاننا نام بھی معلوم ہے نام بھی معلوم ہے یہ کون دیتا ہے یہ مرتبہ کون دیتا ہے یہ مرتبہ اللہ کا قرماتا ہے یہ بتا دیتا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کیا ہے اللہ کے رسول سے دشوانی کرنے والوں کو دشوان جانا ہے تو اب اللہ تیرے دیوں میں ایمان کو روشن کرے گا اب تیری روشنی صرف کی چھوٹیا تک نہیں رہے گی دیلی تک نہیں رہے گی پرینی سے ایسا مدرزہ بھی آئے گا اس کا بھی دل تیری بارگاہ پہاک کر کے روشن ہو جائے گا اور ایسا روشن ہو جائے گا کہ اللہ تک ہم کے ناموں کو تیری زبان پر عطا کر دے گا اگر تُو احمد غزہ کو بھی دیکھ لے گا تو تُو ان کے ناموں سے بھکاتا ہوا نظر آ جائے گا یہ احمد غزہ کی شان ہے اور یہ حضرت سیدنا عبیر حسین کی شان عطا کرتا ہے پہنچایا آلے آلے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا آلے رسول علیہ الرحمت اور اس بار کی ذات میں بچپن میں ساتھ ہے ہونے کے بعد آلہ کر کھا پہنچے خانکاری تو پہنچے سلسلے بادرییاں یہ خانکاری تو پہنچے تو حضرت آلہ حضرت جانتے تھے کہ مجددیت کو ساماننا بہت مشکل ہے جو مجددیت ہوتا ہے علم کو ساماننا بہت مشکل ہے کیونکہ آلہ علم کو معلوم تھا کہ چھ ہزار برس شیطان علم کو لے کر چلا گھنڑا ہو گیا شیطان علم کو لے کر چلا گھنڑا ہو گیا علم کو ساماننا ہے تو خاندانِ نبوت کے چشم و جناب کے سائے میں چلو چشم و جناب کے سائے میں چلو کیونکہ سیدوں کی نظر احمد رضا پہ رہے گی تو احمد رضا کا علم بھی بچ جائے گا ایمان بھی بچ جائے گا اسی لیے تو آلہ حضرت نے کہا تھا کہ اگر ایمان کو بچانا ہے تو ایمان علم سے نہیں بچتا ایمان کو بچانا ہے تو ایمان خاندانِ نبوت اور اہلِ باہت کے قدموں میں ساتھ رکھنے سے بچتا ہے اسی لیے احمد رضا کے سامنے جب حضور مہدیسِ آزم کی ذات آئی حضور سیدنا احمد رضا کی ذات آئی تو احمد رضا اپنے مذنب پر نہ رہی تھے تنکہ دو دو صاحب ذاتوں کو اپنے مذنب پر بٹھا گیا اور سامنے پہل گئے اور کہنے لگے احمد رضا کو یہ خوش نصیبی بھی نہیں ہے کہ احمد رضا کا شاگر کوئی عام نہیں تنکہ آرے رضا کا خاندائی کا گوشہ اثر احمد رضا کی اگر این امنا تو سے پوچھے گا آئے مدرسا تُو کیا لے گایا تمہیں کے دو لوگا پیش کا دونا اور پتا دونا آئی مدرسا احمد رضا احمد رضا جو آیاں احمد رضا جو آیاں ہے یا تیرے رضا کی بنام احمد رضا کیاں احمد رضا کیاہ رب بے کلا تُو خسم احمد رضا احمد رضا سکے تو قسم کے آیا کہ اسی لیے کامیاں ہوتا ہے اور ہم آلہ حضرت آلہ حضرت کہتے ہیں الحمدللہ آلہ حضرت نے خانکاہوں کو بھی بچایا چھوٹ بچایا اس لیے کہ جب کوئی احسان کرتا ہے تو اپنے محسن کا احسان کوئی نہیں بھولتا آج اگر کوئی سو روپیاں دے لیتا ہے ہم اگر بھوکے ہیں سو روپیاں دے لیتا ہے ہم اس کا احسان مانتے ہیں کہ بھئی کبھی اگر سو روپ پہے تو ہم تمہارے کام آئے گی ہے نا تو آلہ حضرت نے خانکاہوں کو بچایا آلہ حضرت نے سنیت کو بچایا کیوں اس لیے کہ آلہ حضرت پر خانکاہوں کا درم بھی تو اُڑا لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ آلہ حضرت نے خانکاہوں کو بچایا اسلیم کیونکہ آلہ حضرت کی ذات وہ ذات ہے جن کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے مگر یہ تو بتا کہ آلہ حضرت کو معلوم تھا کہ آلہ حضرت پر کرم ہے سرکاروں کا آلہ حضرت پر کرم ہے غوث عظم کا خاجہ قریم قواز کا آلی رسول کا آلہ حضرت پر کرم ہے خاجہ نظام الدین اوریہ کا سابیرین قلیلی کا ساہزم پہ غالی صلیق بارک کا قرم ہے آلہ حضرت پہ کہ یہ نحسان آلہ حضرت نے کہا کہ مجھ پر جب سرکاروں کا کرم ہے تو آلہ حضرت کا قلم بھی تو کر جائے ان سرکاروں کے اس میں کیونکہ آلہ حضرت نے کہا تھا کروں کی امد رہے رہے دوار رضا پڑے اس مدعہ میں میری مدعہ مدعہ ہو اپنے قریب کا میرا دین پا رہے گا نہیں آلہ حضرت نے کیا کہا کروں کی امد رہے رہے دوار رضا یعنی یہ احمد رضا کی شام نہیں ہے کہ پیسہ لے کر بادشاہوں کی مدعہ سرائی کریں آج ہمیں کوئی حضرت ایک حضرت دے رہا ہے ہم اس کی تاریخ کرتے ہیں آلہ یہ تو فراغ ہے یہ تو فراغ ہے یہ تو فراغ ہے یہ تو فراغ ہے نہیں آلہ حضرت نے کہا کروں کیوں مدعہ ہے یہ کوئی رضا یعنی دولت مرنوں کی میں کیوں تعلیم کروں پڑے اس بلانے میں میری مدعہ یعنی یہ تو ایک بلان ہے اس پرامے میں نہیں پڑھتا میں گدا ہوں اپنے قریب کا یعنی میں دولام کس کا وہ آتا تھا میرا دین پارہ ہے نہ نہیں یعنی نان پارہ ہے گو ہے یہ جگہ ہے وہ آلہ حضرت شاہ کے کہا تھا ہمارا رضا نے بھی تعلیم کر تو آلہ حضرت نے کہا نہیں میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارہ ہے نہ نہیں گروپی کا ٹکڑا نہیں ہے میرا دین کہ احمد رضا کو چلو سکھوں نہ خرید درو احمد رضا کو پہلے بھی گیا ہے بازار مصطفیٰ میں احمد رضا کو تو آقا میں شریف لیا اور ایسا خریدہ کہ اگر احمد رضا مکہ میں گیا تو دونوں حفاتوں سے ان میں گئے گئے مصطفیٰ پہ دونت مکیا میں کبھا چلا ہے یہ ہے احمد رضا کی شامل تم احمد رضا کو پہچاننا چاہتے ہو احمد رضا کو برے ہی نہ پہچان سکا احمد رضا کو کچھوچا نہ پہچان سکا احمد رضا کو دنیا نہ پہچان سکی کیوں اس لیے کہ پہچان صرف اس کی ہوتی ہے جو ضرورہ ہو اس کی پہچان نہیں ہوتی جو کہ آلہ ہو جس کو نمی کریم نے مجددیت کا انتناب بتا فرما دیا ہو وہ احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ انہاں تبارک و تعالی دنیا میں کیوں نے مقام بتا فرما دا ہے اور آخرت میں بتا بتا آرگوٹ پر احمد رضا کوئی پریگی کرنے والا نے یعنی صرف ایک پاشندے کا نام احمد رضا نہیں ہے احمد رضا سمیت کا نام احمد رضا صرف قابل میں آنے والے کے پہچان کا نام نہیں ہے احمد رضا صرف متاثرے قرآن کا نام نہیں ہے احمد رضا صرف متاثرے قرآن کا نام نہیں ہے احمد رضا صرف متاثرے قرآن کا نام نہیں ہے احمد رضا صرف متاثرے قرآن کا نام نہیں ہے احمد رضا صرف متاثرے قرآن کا نام نہیں ہے احمد رضا صرف متاثرے قرآن کا نام نہیں ہے جنہوں نے حسول کی پہچان کرنا ہے رسول کی پہچانت پہ آئے تو میں بات یہ جب آئے تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا بتاتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے زمین کیا بتاتا ہے مولد فرماتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا برنایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ اور اس کے رسول یہ خالدی نفیہ خالدی نفیہ تو جو لوگ اس طریقے لے کرتے ہیں تو آلہ رہا ہمارے رضا جنبتی کہتے ہیں تو کیا برایا اگر ہم مفضل پاک جنبتی کہتے ہیں تو کیا برایا اللہ تعالیٰ کہ جو رسول کے دشمنت جو رسول کے دشمنت ہیں جو رسول کے برسل کے دوئے پیانت تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے ایمان پیٹا ہوتا ہے فریشکوں کے ذریعے مدد بھی مرماتا ہے اور اس کے بار کا مرماتا ہے کہ یوں گھرے ہو جنبتی ان کو ایسی جنبتی کتابی مرمائے گا یہ تقریبی پہتے ہیں جس جنبتوں کے نیچے دہرے جاری ہو تو حضرت ہم جنبتی بول کرتے ہیں تو اس میں روک ہو تو اے تو نے جنبتی بول دیا اے میں نے کہا کہا اس بار کو لے کون جنبتی کہہ رہا ہے اللہ جنبتی کہہ رہا ہے اگر انہا جنبتی کہہ رہا ہے تو قرآن کہتا ہے جنبتیوں کے ساتھ کہو کہ دنیا میں تو وہاں بھی تم کو مجھو نہیں گا وہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا نبیہ کریم کے فرمایا کہ جس کے ساتھ دنیا رہے گا آنم پہ بھی اسی کے ساتھ خائر ہے اگر انہا جنبتی کے ساتھ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس جنبتیوں سے اس کے بعد کہتا ہے اللہ اسے راسی ہو گیا اور وہ اللہ سے راسی ہو گیا جب جنبتی ملے گی تو دھر وہ اللہ سے تنسی راسی وہ اللہ سے تنسی راسی تو اس میں بتایا یہ چارہ آیا ہے کہ یہاں پر رضا کا مطلب ہی ہے کہ یہ لوگ صرف اپڑے کیوے جنبتی نہیں ملے گی یہ لوگ کہیں گے مولان یہ تو ہمارے ساتھ میانے رواز پر دے تھے لوگا رکھتے تھے حج کرتے تھے سکار دے تھے میری زحمت میں رہتے تھے میں اکیلے ایسے جنبت پہ جاؤ لوگوں کو بھی میرے ساتھ جنبت پہ دیں تا وہاں لائے گا اللہ سے تُس سے راضی ہو گیا اب وہاں لائے سے کیسے راضی ہوں گے کہ ان کے ساتھ بھی وہ لوگ جنبت پہ جائے گی ان کے ساتھ بھی وہ لوگ چنبت پہ جائیے اس کے بعد انتہ نے کہا آپ کا باؤ انتہ کا جو بیوک ہو رہا ہے انتہ کی جو جماعت ہو گیا وہ بنا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نا تو بنا ہی کا لزماللہ یہی وہ روح ہے جو اللہ کے نشکر ہے اللہ کی جماعت یہی وہ روح ہے جو اللہ کی جماعت ہے تو اگر آپ اپنے ساتھ حقیقہ نہیں پیدا آجما کے ساتھ اللہ کے نشکر کا ایکش محقوق اس سکرام انتہ کے نشکر کے صلی اللہ کے نشکر کے حقیقہ آزم اللہ کے نشکر کے اللہ کی جماعت کے خواجہ نظام اللہ کی جماعت کے خواجہ موئین اللہ کی جماعت کے تو اے سن لیو مد دیکھنا صرف یہ کہ کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے دشمن کرنے والوں سے دشمن کی یا نہیں تھی اجتباری اٹھا کر دیکھو تو تبرا کیا مدرزا کی برسات ہے کیا کہ احمد مدرزا کسی کو دوت بنہتا ہے تو نبیتہ عشق اگر بھولنا سے تو احمد مدرزا کی شیر میں بھول تو میں نبیتہ عشق مدار آئے گا کیا احمد مدرزا کہے گا کہ سب سے آنا کو ہوتا ہمارا روی سب سے بارا کو ہوتا ہمارا روی کون دیتا تیلے کو مچھا کیے یہ نوادہ جو سمچا ہوا یہ ہے مدرزا کی شاہ تو احمد مدرزا کسی ایک ساتھ کا مدرزا تو ہم دو اتنا ذکر بے کر سکتے ہمارے زبان پاسر ہے بس میں اتنا بتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے عشق ملاتے ہیں اور اللہ کے عشق ملاتے ہیں ملاتے ہیں تو اللہ کے مطلب خبردار اللہ خبردار بجاؤ کیسے خبردار بجاؤ کہ اللہ انہیں حضب اللہ انہیں حضب اللہ خبردار بجاؤ خبردار بجاؤ کیاہ کبھی اللہ کے لشکت ہو ناکام مت کرنا اللہ انہیں حضب اللہ بہشت اللہ کے لشکت کوئی комکلے ہو وہی اور کاملہ کسی لیے آن پتاو سو ساری مزر پہتے ہیں اب دیمان آمد وزار اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پتاو محبت پر کمی کمی نظر آئی اور بہتے ہی جائے یہ کون پہلا کہتا ہے اللہ کے طور پہلا ہے اللہ کے حضور فرماتا ہے کہ جب خوشت سے اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری کائرات میں یہ حکمہ کا فرما دیتا ہے کہ مرشد زمین پہ جا اور جا کر کے تمام لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو ڈال دے شخص کی محبت کو ڈال دے کیونکہ یہ شخص میرا ہو گیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ کائنات ساری اس کی ہو جائے کائنات ساری اس کی ہو جائے علی اندہ کے ہو جائے کائنات علی کی ہو جائے نبی اندہ کے ہو جائے کائنات نبی کی ہو جائے امام حسائد اندہ کے ہو جائے کائنات کن کی ہو جائے امام حسائد اندہ کے ہو جائے کائنار اُن کی ہوئے خوف سیاست اللہ کے ہوئے کائنار اُن کی ہوئے حضرتِ خاجہ وعید دیم اللہ کے ہوئے مقبول اشرب چہانگیر اللہ کے ہوئے کائنار اُن کی ہوئے احمد حساء اللہ کے ہوئے کائنار اُن کی ہوئے لوگ جتنا دھواتے رہے گے اللہ اُن دا مخاب وقت دیمار کرتا اس لئے آپ تمام کے تمام اللہ سے آنا رکھ دیتا ہے ہم جمعہ رہے ہیں صرف اس لیے ہم تیرے حبید کا سکر کتا ہے تیرے چھانے والے کا سکر کتا ہے تو ان کے سکر کی وجہ سے اللہ کا افرام سمگانہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا سکر کرتا ہے یا اللہ کے چھانے والوں کا سکر کرتا ہے تو اللہ اس سکر کی وجہ سے اللہ کا وعدہ تعالی ان کے گناہوں کو بھیا دیا ہم تو یہ بڑی دار ہیں سیاہ دار ہیں تو ہم اللہ اور اللہ کے حصوم سے وہاں تب تر دیوارا تر سکر کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کے سبقے تُبیر میں پخشش کرنے اور ہماری دناوں کو اللہ تعالیٰ ان کے سبقے تُبیر میں پخشلے اور ہم تمام کو ان کے سکرنی بدے سے کامی آمین کا ملے اطافت ہے مولاکتر ان کی معنی کا دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو ایک اور ایک بنا اور یومان نقیقہ ملزی کرنے وارہ وطاوالہ ایمان اللہ رب العالمین